اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کورش کے عوالے سے یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا عنوان یہ ہے کیا رمضان شریف کی مبارک بات دینا کیسا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف کی جو مبارک بات ہے بزارتے خود یہ صحیح ہے کیونکہ رمضان شریف کی جو مبارک بات دی جاتی ہے یہ میری آقا علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے مختلف الفاظ سے ثبوت ملتا ہے میری آقا علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہیں ان کے اندر یہ بات مذکور ہے میری آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے قد جا اکم رمضانہ اور اسی طریقے سے جو دوسری بات ہے کہ شہر مبارک ان کے الفاظ موجود ہیں تو یہ جو الفاظ ہیں یہ واقعی طور پر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کی جو مبارک بات ہے جو خوشی ہے وہ کرنا جائز اور صحیح ہے اور میری آقا علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ میری آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک کی جو آمن تھی وہ آپ اس کا انتظار فرماتے بہرحال مبارک دینا جائز ہے مبارک کی حد تک تو جائز ہے لیکن ایک اور بات ہے کہ جو میسیجز چلائے جاتے ہیں ویٹس ایپ پر فیس بوک پر مختلف جگہوں پر میسیجز چلائے جاتے ہیں کہ جو رمضان مبارک کی پہلے اپنے طور پر مبارک دے گا یا آمد کی خبر دے گا تو اس پر جنت واجب ہے کیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رمضان مبارک کی جو آمد کی خبر دے گا رمضان مبارک اس تاریخ کو ہے تو اس پر جنت واجب ہے یہ بالکل ناجائز اور یہ کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے ایسے جو میسیجز ہیں ایسی جو باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور مریاقہ علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے مریاقہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایسی بات کا اطلاع کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی اس کا جو ٹھیکانہ ہے وہ جہنم ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جو احادیث منگھڑت احادیث ہیں کسی عالم کسی مفتی صاحب سے پوچھنے آیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین